زیر زمین پانی کے ظاہر میں کمی کا شور تو سنتے ہیں لیکن کبھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی السلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ابن شوکر کیوں ہماری زمین والی موٹریں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں؟ پھر ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرا بور کروانا پڑتا ہے جس گھر میں پہلے چالیس فٹ بور والا ہینڈ پامپ یا نلکہ بہترین کام کرتا تھا وہاں کیوں اب اڑائی سو فٹ پر بھی پانی نہیں مل رہا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم جتنا پانی زمین سے لے کر استعمال کر رہے ہیں اسے اتنا پانی واپس نہیں کر رہے ہیں یعنی ہمارے زیر زمین پانی کے ذہائر ریچارج نہیں ہو رہے ہیں زیر زمین پانی کے ذہائر ریچارج کیسے ہوتے ہیں؟ بارش سے اور ہمارے استعمال شدہ پانی سے اگر ہم وہ پانی زمین کو واپس کریں تو ہزاروں سال تو یہ ذہائر ریچارج ہوتے رہیں گے اب کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ بارش اور دیگر استعمال شدہ پانی زیر زمین جانے کا قدرتی راستہ یعنی کچھی زمین کو ہم نے سیمٹ تارکور اور کنکریٹ سے بند کر دیا وہ پانی جو زیر زمین پانی کے سطح کو برقرار رکھتا تھا اسے اب واپس زمین میں جانے کا راستہ ملتا ہے ہم اسے نالیوں میں بہا دیتے ہیں اگر ہم سب اپنے اپنے گھر کا ایک کچھ حصہ باغیچوں کے لیے چھوڑ دیں تو نہ صرف یہ باغیچے کی کچھی زمین بارش کے پانی کو ہمارے زیر زمین پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرے گی بلکہ ہمارا باغیچہ ہمیں روز تازہ پھل اور سبزیاں بھی دے گا لہٰذا اس نام نہات ترقی کے ہول سے باہر آئیں اور حقیقی ترقی کو اپنائیں فی امان اللہ تو سامین محترم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چنین چنین